دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْدُ وَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَتَوَكِّلِينَ محترم دینی خائیو جس دین کے ہمتابند ہیں اس دین نے ہماری روز مرہ کی زندگی میں بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان چیزوں میں یا ان امور کے پیش آنے پر ایک انسان بنفس نفیس یعنی خود وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتا ہے کہ یہ مسئلہ آ گیا ہم کریں تو کیا ہے ایسی صورت میں جس دین کے ہم پابند ہیں اس دین نے ہمیں باعنمی مسورے کا احب دیا کہ ہم اپنے والدین سے اپنے بھائیوں سے اپنے سرکل میں جو خیرخواہ دوست احباب ہیں ان سے ہم مسورہ نے لیا ہے چونکہ مسورہ یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جسے آپ ذہن میں سرکھ لیں کہ ہم کو یہی چیز کرنی ہے اور وہ چیز وہ آپ کے لیے باعث سے خیر ہو آپ کا ذہن آپ کی سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو پڑھا لیے بہتر ہو آپ کے لیے لیکن جب آپ دو چار لوگوں سے مسورہ لے لیں گے تو آپ کا ذہن کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن آپ کے گھر کے پورے نمبر اس کے مخارب نہیں آپ کو یہ نہیں آپ کو ایسا کرنا ہے آپ کے سرکل میں چند دوست احباب بیٹھنے والے ہیں جو صحیح معنوں میں دوست ہیں آپ کے خیرخواہ ہیں آپ نے کہا ہے ایسا کرنا چاہتا لیکن آپ کے دوستوں میں سے کوئی ایک آپ کی رائے کی تائید نہیں کرنے بلکل آپ غلص ہو جو رہے ہیں آپ اگر ایسا کرنے جا رہے ہیں تو یہی پریشانی آ سکتی ہوں تو کیا ہوتا ہے آپ کی ایک رائے ہے اور باقی لوگیں سب کی الگ رائے ہیں تو اسی صورت میں انسان کو ان کی باتوں کو مخواہنے نہ چاہیے اور مسورہ کا حکم شریعت نے دیا ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے ساری کائنات کے رہبر و مربی تھے ساری انسانیت کے لئے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے لیکن اللہ حضر بارت اللہ اپنے نبی کو بھی مخاطر کر رہا ہے جیسا کی سورہ آل عبران کی آیت نمبر ونسٹھ کی ایک سو ونسٹھ کی آخری ٹکڑا جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَعَوِرُهُمْ فِي الْعَبْرُ اور آپ کام کا مسورہ ان سے کیا کریں ان سے کون اپنے ساتھیوں سے صحابے کرام سے مسورہ کیا کیجئے پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے مسورہ آپ نے کر لی اب پختہ ارادہ ہو گیا کہ ایک کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر توقل اور اعتماد کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ بے شک اللہ تعالیٰ توقل آج کتنے ایسے بچے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے کہتے ہیں کیا میں بچہ ہوں ہر چیز میں میں باپ سے پوچھنے جاؤں ہر چیز میں اسے مسورہ کروں قطر میں مسورہ کرتا رہوں گا کیا مجھے حق نہیں ہے کہ اپنی راج سے میں کوئی کام کر سکتا اور خاص طور سے وہ بچے جو بے راہ روی کی شکاہ کرتے ہیں جو انورسٹیوں اور خالیجوں میں پڑھتے ہیں اور جب وہ مرحلہ ان کا آتا ہے شادی بیعہ کرنے کا تو یہ بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو فتنہ ہے کہ وہ جذبات میں آ کر کے چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو بچی ہے تو کسی بچے کے ساتھ بچہ ہے تو کسی بچے کے ساتھ شریک حیات کے طور پر اس کو ان فیوچر چوائش کر لیتا ہے کہ ہم شادی تو اسی سے کریں گے ہم شادی تو اسی سے کریں گے اس میں نہ بچے کو اپنے والدین سے مسورہ کرنا ہے کہنا ہے اور نہ بچے کو اپنے ہر والوں سے کہنا ہے اس لئے کی ملمانی زندگی ہے Freedom India تو ملمانی جب انسان کر لیتا ہے وہ کام اور کیا مسورے کی ضرورت ہے ہم کہیں بچے ہیں تو جذبات میں آ کے جب وہ کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد میں جب وہ رشتہ کوڑ میریج میں جا کر کے اور شادی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس گھر کے اندر وہ طوفانِ بتمیزی اور بدنی کا جو ماہوش شروع ہوتا ہے تب اس کو والدین نظر آتے ہیں کہ ایک آس کہ میں اپنے والدین سے کہہ لیا ہوتا کہ ایسا ایسا میں سوچ رہا ہوں فلاں بچے سے یا فلاں بچی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے جو ہمارا کلاس میٹ ہے یا ایسا ہے ویسا ہے تو ممکن ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کوئی صحیح رائے لے سکتے تھے کوئی صحیح ڈیسیجن لے سکتے تھے لیکن اب ہمیں غلط کر لیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا تو یہ جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ جب کسی عمر میں جب شریعت نے ہمیں وہاں ایک اصول اور ذاقتہ دے دیا ہے کس اصول اور ذاقتے کی روشنی میں آپ کو زندی گزارنی ہے اور جب اس اصول اور ذاقتے کی خلاف بھی ہوتی ہے تو معاملہ بڑا ہی سنگین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان نئی نسل کو اللہ تعالیٰ خاص دور سے ان بچے اور بچیوں کو جو بے راہ روی کی شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق ادا فرمائے آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں سیدو اللمبیہ والمرسلین نبیوں کے سردار ہیں آپ کو کوش اور منصب نبوت کا جو ملا ہوا ہے یہ چند سالوں کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ملا ہوا ہے آپ کسی خاص کنٹری کسی خاص سٹیٹ کسی خاص صوبے کے لیے کسی خاص شہر کے لیے نہیں بنا کر نہیں بھیجے گئے ساری کھائنات کے لیے آپ حادی اور رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو حمدرہ و شعورہم فی الامر اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صرف تو پڑھیں تو آپ کو بے سمار ایسے واقعات ملیں گے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمین و سوا کیا ہے سلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھئے کہ آپ جب سنسے ہجری میں عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے اور یہ ہے کہ مکہ چودہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ مکہوانوں کو خبر ہو گئی اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان لوگوں نے آئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو رکھنا بڑا سلح ہوئی کہ بھائی اس سال آپ واپس سلے جائیں آئندہ سالہ آپ کے عمرہ کریں گے صحابہ اکرام بڑے پریشان کہ بھائی مکہ سے مدینہ سے لمبی مصابتیں کر کے آ چکے ہیں اور حدیبیہ بس یہ پندرہ بیس کلومیٹر کرنے پڑی سی مصابت ہے مکہ پہنچنے میں اب یہاں سے ہم لوڑ کر کے جائیں عمرہ نہ کریں پریشان حیران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرام کی حالت میں ہیں اور یہ ہے کہ جانور بھی لے کر کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کیا کریں چونکہ سل کرنے ہی میں بھلائی تھی خیر تھی وہ اگریمنٹ جو تیار کیا جا رہا تھا وہ ایک طرفہ تھا امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی جو محضور تھی انہوں نے دیکھا کہ اپنے سلمہ کو پریشان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رائے دیتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ بہلے آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور جانور آپ زبا کر دیجئے مسئلہ حال ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید کیا اور جب دیکھا صحابہ اکرام نے کہ اللہ کے رسول احرام کھول چکے ہیں اور جانور زبا کر چکے تمام صحابہ اکرام نے احرام کھول دیا مسئلہ حال ہو جائے گا تو یہاں محصرہ دینی والی کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ نئے سو نہیں بننا چاہے انسان کو اگر کیا اس سے پوچھ لے جائے میں مند نہیں آپ مسورہ کر لیا کیلئے جو صحیح بات نکل نہیں ہے کبھی جہاں آپ کی اقل نہیں کام پسکتے آپ کی ملی سے مسورہ دے دیں کہیں یہ ہے کہ کسی کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں آپ کا ذہن ہوا تو نہیں پہنچ رہا ہے لیکن آپ کا وہ بچہ جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے آپ کی مقصد سے پیدا ہوا آپ کا بیٹا ہے لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سمجھنے کی طاقت آپ سے کہیں زیادہ دے دی ہو تو آپ کی ہاتھ پکڑ لے کے ابو جان یہ تو آپ کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ ذرا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جس انکل کے ساتھ آپ کچھ انویس کرنا چاہتے ہیں اس انکل کے بارے میں تو ابھی میں چند دنوں پہلے فلاں جو بیٹھا رہا تھا اسی سی باتیں ہو رہی تھی کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ان کا شیر چلنا ہے لیکن سب اُلٹا ہے اور سب دجل اور مخر اور پرید کی گنیات پر ہے اور آپ انہی کے ساتھ بیسا انویس کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو وہ پتر نہیں ہے معاملہ پترناک تو کیا ہے کہ ظاہر سی بات تھا وہاں پر جس چیز کا علم آپ کو نہیں تھا آپ کے بچے کو تھا آپ نے گھر میں میمبر میں مشورہ کیا اور وہاں آپ جانے سے اور وہاں انویس کرنے سے اب آپ روگے اس لئے کی دیگر انویس کے رادی نہیں ہے اس سے دوستوں کا مسئلہ ہے اور تمام چیزیں ہیں وضوِ خندق کے موقع پر آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان پارسی جو ملک پارس سے آئے گئے تھے ان کے مشورے پر ان کی رائے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق وہ کھائی خود نہیں لگے اس کی تیاری کی اور یہ ہے کیوں ایک جنگی ٹرک تھی اور اس بنیاد پر وہ جنگ فتح میں تبدیل ہو گئی اور یہ کی معاملہ مسلمانوں کے حق میں رہا تو اس طریقے بہت سارے معاملات ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے اور مشورہ لیا ہے اور جب آپ کو وہ رائے اور وہ تجویر پیس کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھلائی اور خیر سمجھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول پرنا لیا ہے تو یہ وطیرہ اور یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے آپ بڑے ہیں آپ بڑھے ہیں آپ یہیں کی جوان ہیں آپ ادھیڑ ہیں آپ مرد ہیں ایک خاتون خاتون کی حیثیت سے ہے یہ ہے کہ آپس میں باہوی مشورہ کرنا چاہیے اور اس کے اندر خیر ہوتا ہے اور جو یہ بچے ہمارے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بچے ہیں ہر چیز میں ہم ماں سے پوچھیں باپ سے پوچھیں ان سے مسورہ کریں کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک ان کی سیطانی فکر اور سیطانی سوچ ہے اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گڑھے اور دگدل میں ایسے فستے ہیں کہ جب انہیں کچھ دائیں بائیں کچھ سجائے نہیں پڑتا ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اے کاش ان میں اپنے والدین سے اور اپنے گھر کے دیگر جنبر سے چھوٹے بڑے بھائی بہنوں سے اگر میں مسورہ کر لیا ہوتا ان کے سامنے میں یہ چیز رکھ دیا ہوتا تو کاش کی وہ صحیح رہنمائی کر دیتے اور یہ شرمندگی اور یہ ندامت کا وقت نہ دیکھنا پڑتا اور یہ معاملہ ہمارے سامنے نہ آتا لیکن کہتے ہیں گئی وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب کوئی ایسا معاملہ ہماری زندگی میں آئے جس میں ہم کوئی ڈیسیجن نہ لے سکیں اور ہم متردد ہوں کہ کریں کیا نہ کریں تو ایسی صورت میں ہمیں نمازِ استخارہ کا بھی اعتماع کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ لوگوں سے بھی جو اپنے سرکل میں ہیں جو قریبی لوگ ہیں ان سے مصورہ بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفید عطا فرما وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہی رسالہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ